بسم اللہ الرحمن الرحیم تنصر من تشاؤ و انتل عزیز الرحیم اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابی کے یا سیدی یا نور اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حاتم النبیین وعلى آلک و اصحابی کے یا سیدی یا راہ دلاشقین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ٹی ریولیو روحانی مرکز کی طرف سے یعنی تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی طرف سے اور میں صداقت قادری کی طرف سے آپ تمامی احباب کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کا کلیب بہت ہی حاصل ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کے کلیب میں ہم آپ کو درود پاک کے حوالے سے کچھ احادیث بتائیں گے کچھ ہم آپ کو واقعات بتائیں گے کہ درود پاک کی کس قدر فضیلت ہے کس قدر اس کی براقات ہیں درود پاک پڑھنے والوں کو کیا کیا انعماد سے نوازا گیا درود پاک پڑھنے والے عذاب قبر سے بچ گئے پلس رات پر بچ گئے بہ آسانی پلس رات کو پارکار لیا اور کیا کیا نعمت برکتیں اس شخص کو ملتی ہیں جو درود پاک کی قصرت کرتا ہے جو درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے ویسے تو ناظرین درود پاک کے متعلق آپ کافی جانتے ہوں گے لیکن ہم نے سوچا کچھ ہم بھی آپ کو بتا دیں اس سے پہلے بھی ہم درود پاک کے متعلق کافی کلپس بنا چکے ہیں آپ نے سنے ہوں گے آج بھی ناظرین ہم آپ کو درود پاک کی فضیلت و برکات کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے ناظرین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ہمارا چینل ٹی ڈبلیو روحانی مرکز سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہ آسانی ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تاں کہ درود پاک کی برکات کے متعلق ہم جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اور پھر آپ درود پاک کو احلاس و محبت کے ساتھ پڑھ بائیں نظرین حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حطبہ کے دوران کہ بندہ جب مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں اب تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھ پر درود پاک کم پڑھو یا زیادہ پڑھو تو نظرین دیکھئے کہ جتنا ہم درود پاک پڑھیں گے اتنا ہی ہم پہ رحمتیں نازل ہوں گی اور جہاں پر رحمت نازل ہو وہاں زہمت تو ہو ہی نہیں سکتی درود پاک پڑھیں درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں بے شمار برائقات ہیں درود پاک کی درود پاک پڑھنے والے کو عذابِ قبر نہیں ہوتا درود پاک پڑھنے والے کو تمام حاجتیں اس کی پوری ہوتی ہیں تمام دوائیں تمنائیں پورے ہوتی ہیں ریزق میں برکت ہوتی ہے اور بھی نظرین اس کے بے شمار فضائل ہیں ان سے رواید ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ارشاد فرمایا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری امت تمہارا مجھ پر درود پاک پڑنا قیامت کے دن پلے سرات کے اندھیروں میں تمہارے لئے نور ہوگا اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کے عجر کا پیمانہ بھر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کسرت کرے سبحان اللہ اسی طرح ناظرین حضر شیخ شیبلی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ میرا ایک ہمسایہ فود ہو گیا میں نے اسے ہواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے جواب دیا حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں بڑے بڑے ہتناک منظر میرے سامنے آئے منکر نکیر کے سوالو جوابات کا وقت تو مجھ پر بہت ہی ہتناک او دشوار آیا یہاں تک کہ میں سوچ میں پاڑ گیا کہ میرا حاتمہ ایمان پر ہوا بھی ہے یا نہیں اچانک مجھ سے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان بیکار رہی ہے اس وجہ سے تم پر مصیبت آئی پھر جب عذاب کے فرشتوں نے مجھے ماننے کا قصد کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک نوری انسان خائل ہو گیا جو نہاید ہوبصورت تھا اور اس کے جسم سے خشبو پھورتی ہی منکر نکیر کے سوالات کے جواب وہ انسان مجھے بتاتا گیا اور میں فرشتوں کے جوابات دیتا گیا اور میں کامیاب ہو گیا پھر میں نے اس نوری انسان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اس نے جواب دیا میں تیرا دروش شریف ہوں جو تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کرتا تھا آت تو فکر نہ کر میں تیرے ساتھ رہوں گا قبر میں، حشر میں، پلے سرات میں میزان پر، ہر مشکل مقام پر میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیرا مددگاہ رہوں گا نظرین دیکھ لیجئے درود پاک کی کس قدر برکت ہے کہ عذابِ قبر سے بھی بچا لیا جاتا ہے بندہ قبر کے سوالات سے بھی بچا لیا جاتا ہے پلے سرات پر بھی بہت آسانی سے پلے سرات کو وہ پار کر لیتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے حضور علیہ السلام پر ناظرین درود پاک کو ضرور پڑھتے رہا کریں درود پاک پڑھنا بہت ضروری ہے حضور علیہ السلام کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا تمام مسلمانوں کو ضرور چاہیے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتشاد فرماتے ہیں اے میری امت تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاوں کا محافظ ہے تمہارے لیے رب کی رضا ہے اور تمہارے عمال کی تطہیر یعنی پاک کرنے والا ہے سبحان اللہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کوئی نہیں بیٹھتا تھا ایک دن ایک شخص آیا تو اسے اپنے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان بڑھا لیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کو تاجب ہوا کہ یہ کون ہے جب وہ چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا وہ امتی ہے کہ جب مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے اللہما صلی اللہ محمد کما توہبو واتردالہو یہ دروشریف ناظرین ہم آپ کو سکرین پر بھی دکھا دیں گے مزرح حسنات میں مذکور ہے کہ جو کوئی یہ دروشریف ایک مرتبہ پڑتا ہے تو ستر فرشتے ایک ہزار دن تک اس کے نامہ مال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں سبحان اللہ ناظرین بہت ہی کمال کا دروشریف ہے کوئی بھی درود پاک ہو آپ اسے پڑا کریں درود پاک کو چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اپنی عادت بنا لیں درود پاک کو پڑھنے کی اس کے بے شمار براقات ہیں بے شمار درود پاک کی فضیلت ہے جو نہ تو ایک کلی میں بتانا ممکن ہے بلکہ درود پاک کے فضائل کے متعلق پوری زندگی بھی اگر بندہ لگا لے تو نہ بتا سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے اس قدر اس کی براقات ہیں کسی تعداد میں نہ آنے والی درود پاک کی براقات ہیں تو اپنا وظیفہ درود پاک کو ضرور بنا لیجئے آفیس میں ہوں دکان میں ہوں جہاں بھی ہوں آپ کے کام میں کاج میں جان میں مال میں عزت میں عبرو میں حوب حیر و برکت ہوگی ہر چیز کا محافظ درود پاک ہے آپ اسے ضرور اپنا وظیفہ بنا لیں اپنے اوراد وظائر میں درود پاک کو ضرور شامل کیجئے درود پاک ضرور بڑا کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھا کریں نظرین اس کے علاوہ آپ نے جسمانی روحانی مسائل کے حال کے لیے آپ تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں استہارہ کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں تارکیہ وائدیہ روحانی مرکز کی ٹیم کے نمبر دیئے گئے ہیں مسئلہ دیکھتے ہوئے اس کے مطابق آپ کو اس کا حل نکال کر بتایا جائے نظرین آپ دیجئے صداقت قادری کو اجازت دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ